سوال ہے اور جو کچھ بھی مہارشتہ میں جو ہو رہا ہے وہ اس بات کو بتاتا ہے کہ پورے بھارت میں ہمارے وطن عزیز میں مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت کی فضاء بی جے پی نے پیدا کیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جتنے اپنے آپ کو جو سیکلر پارٹیاں کہتی ہیں ان میں اور بی جے پی میں یہ کمپیٹیشن ہو رہا ہے کہ سب سے زیادہ ہندو اتوا کی ایڈیالوجی پر کون چلنے والا ہے تو اس لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن جو اس طرح کے اناب شناب اور سمیدھان کے خلاف جو باتیں کی جا رہی ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ایک مقابلہ ہو رہا ہے اور اس کا خیمیازہ جو ہے بھارت کے مسلمان یہ نہیں چلا آگیا نا سیندبھان میں تیرہ مسلمانوں گھروں کو توڑ دیا گیا خرگون میں باویس گھر اور چھوٹے چھوٹے جھپڑیوں کو توڑ دیا گیا تو یہ بی جے پی کی طرف سے مسلمانوں کو ایک کلیکٹیو پنشمنٹ دیا جا رہا ہے اجتماعی سزا دی جا رہی ہے اور بی جے پی خود یہ تیہ کر رہے کہ وہ خود جج بن چکی ہے اور جوری بن چکی ہے تو اب ہمارے کو دیش میں عدالت کی ضرورتی نہیں پڑے گی اگر مدیہ پردیش کا مکہ منتری اور آپ کے دلی میں امیش شاہ صاحب جو ہمارے دیش کے وہ منتری ہیں وہ منسٹر ہیں وزیر داخلہ ہیں اگر وہ خود یہ تیہ کر رہے ہیں کہ اس کا گھر توڑنا ہے تو پھر نہ ہم کو ججز کی ضرورت ہے نہ کوٹ کی ضرورت ہے نہ پولیس ضرورت ہے مگر یہ ایک کلیکٹیو پنشمنٹ بھارت کے مسلمانوں کو بی جے پی دی رہی ہے اور ایک عدالت سے انصاف نہیں کرا سکتی بلکہ بلڈوزر سے وہ عدالت کو خانون کو توڑنا چاہ رہے ہیں موسیقی